بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگن ہمپولی آپ سب خیریت سے ٹک ٹاک فٹن فائن ہوں گے آج کا ویڈیو نا مجھے تھوڑا ٹائم پہلے اپلوڈ کر لینا چاہیے تھا کیونکہ ونٹرز جا رہے ہیں اور لاہور اور کراجی میں تو آلموسٹ ختم ہی ہو جکے ہیں ہمارے کیپی کے میں البتہ سردیاں جو ہے تو اپریل مہی تک رہتی ہیں اینیویز آج کا ویڈیو بہت سپیشل ہے میں نے بہت مزے مزے کے ڈریسز بہت سادہ سمپل ڈریسز کو جو ہے نا تھوڑا سن میں ایمبرویڈری کا ٹچ دے کے کچھ پیچز گھر پہ جو پڑے تھا ان کو لگا کے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کر کے نا تو ان کو تھوڑا نا چار شان لگا دیئے اور میں اس چینل پہ فرس ٹائم جو ہے اپنی جیس ڈیزائننگ کی ویڈیو ڈال رہی ہوں آپ کو پسند آئی تو مجھے ضرور بتائی گا لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو تھوڑا سلو دکھایا کیجئے ٹھیک ہے دیرس و آج کا ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ والی شیئر دکھا دیتی ہوں اس کی لیندھ جو ہے میں نے کم رکھی تھی اس پار 38-37 انچز رکھی ٹھیک ہے گھٹنوں سے ایک انچ اوپر رکھی ہے اور باقی اس کی ایک کلپ میں نے الگ سے لی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں نے موٹیوز اس کے اوپر لگوائے ہیں یہ میرے پاس پہلے سے ایک سوٹ پڑھاوا تھا اس سوٹ پہ بہت زیادہ امبروائیڈیوی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پیچ اس پہ اچھے نہیں لگیں گے تو میں نے نہیں تھا لگایا اچھا تو یہ کلپ لیا تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے شیٹ کی میں نے فٹنگ کر دی تھی نیک لائن میری تیار ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا کہ اس کے بعد میں اس کو لگاؤں تاکہ اگر آپ کے پاس گر میں اس طرح کچھ ایکسرا پیچ پڑھے ہوتے ہیں کچھ ڈیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت ہیوی امبروائیڈی ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایکسرا پیچز بھی دیا ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے تو اب اس سوٹ میں جو ہے نا جو میرے پاس امبروائیڈی کا پیچ ہے نا اس میں وہ بلو ٹیچ ہے اور جو دوبتہ میں اس شیٹ کے ساتھ یوز کرنے والی ہوں اس میں بھی بلو ٹیچ تھا تو اس لئے میں نے اس کو اس کے اوپر لگوا دیا اچھا تو دوبتہ بھی آپ نے دیکھا اس دوبتے کی آگے جا کے میں نے لوگ چینج کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی میرے بیچ اپنے ڈیپرز لے کے گھوم رہا تھا وہ بھی ویڈیو میں آگیا برابے تو اچھا یہاں پہ میں نے مزید اس کو سٹیچ کرنے سے پہلے میں نے سوچا میں یہ والی لوگ بھی آپ کو دکھا دوں جو وہ پیچ میں نے آپ کو دکھایا تو اس کا جو بورڈر بناوا تھا نا اس کو میں نے اٹھا کے شرٹ کے فرنٹ بیک کا بورڈر بنا دیا ہے دامن پہ لگوا دیا ہے اور جو باقی کا پیش جو بیچ میں سنٹر میں کڑھائی والا جو تھا وہ تین پیچز ٹوٹل بن رہے تھے تین موٹیف چھوٹے چھوٹے اس طرح سے تو ان کو میں نے کٹ کر کے دیئے تھے اور میں نے پن اپ کر دیا تھا سلیز کے اوپر تو اس طرح سے انہوں نے مجھے یہ اپلک کر کے دیئے ہیں یہ میں نے مارکیٹ سے کروائے ہیں اچھا بس یہ سین میں نے اس وجہ سے اٹھ کیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے موٹیفز گر میں پڑھنے ہوں تو آپ اس کو اپنے سمپل پرنٹڈ ڈریسز پہ یا پلینڈ ڈریسز پہ کس طرح سے یوز کر سکتے اب آپ باقی کی ڈریسنگ چیک کریں آپ کو سمجھ میں آ جائے گئے یہ میں نے مارکیٹ سے اپ ٹک کروایا ہے اس شرٹ پہ خود کوئی امروائیٹی نہیں تھی تو اس پہ یہ میں نے اس لیے بھی کرایا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرے پاس جو دبٹا تھا یہ بھی گرپی پڑھا ہوا تھا مجھے امی نے دیا تھا اس میں بلو ٹیچ تھا اس میں بھی بلو ٹیچ تھا تو یہ دبٹا ہے اس کے ساتھ اچھے سے میچنگ آ گیا ہے اور باقی اس کے ساتھ اچھا جو امروائیٹی والا پیش تھا اس کی ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں یہاں نیچے نا دامن پیش کے وہ جو پیش تھا اس کے ساتھ ایک پیش یہ بھی تھا تو اس کو میں نے فرنٹ اور بیک دونوں پر لگوا دیا اس طرح سے یہ بہت اچھے سے اپلک ہو چکا ایسے لگی نہیں رہا کہ یہاں لگ ست ایسے لگ رہا ہے اس کی اپنی امروائیٹی ہے گوھر سے دیکھیں بہت مزکا لگ رہا تھا میں نے جو فنشنگ یوز کی وہ میں نے گرین کلر میں ہی کیا یلو کلر اس پر یا اورنج بلکل بھی اچھا نہیں تھا لگنا یہ پتہ نہیں کیا کچھ داک سا مجھے اس میں نظر آ رہا ہے ایک دفعہ میں پہنچ چکی ہوئی ہوں اس کو تو میں نے مشین میں میں نہیں دھو تینے ایک اپڑوں کو تو یہاں میں نے اس کی نیک لائن کچھ اس طرح سے تیار کیا لگ سے بلکل پورا تیار کر کے اس کے بعد میں نے اس کو یہ لیس کو اس کی اوپر لگایا ہے بہت ایزی لی لگ جاتی ہے صرف آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جب آپ لگا رہے نا تو یہ لیس کے جو جوائنٹس ہیں ان کا اپنے ہال رکھنا ہوتا ہے ایک لیس کا سرہ یہ آ رہا ہے دوسرے کا یہ آ رہا ہے تاکہ اس میں گیپ نہ آئے بلکل اس میں آپ کو کوئی گیپ نظر نہیں آ رہا گلہ کچھ اس طرح سے میں نے بنایا ہے اور یہ یہ میں پاس پڑا تھا ایک ایرنگ دوسرا والا ٹوٹ گیا تھا یہ والا میں نے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا گرین گلر ہے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے میرے پاس لمبے والے پرلز پڑے ہوئے تھے تو یہ یہاں پہ اورنج شیٹ دے رہے تھے تو شیٹ میں بھی اورنج کلر تھا تو یہ میں نے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا اس کے ساتھ مجھے اس کی نیک لائن بڑی کمپلیٹ سی لگ رہی ہے ٹھیک ہو گیا مجھے بہت اچھا لگا آپ کو اچھا لگا تو مجھے بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آگے جنا آپ سلیز کی چونکہ انہوں نے جو شیٹ دی ہوئی تھی انسٹیج میں آپ کو دکھا سکتی تو اس پہ انہوں نے کافی بڑا یہاں آگے آگے نا وہ فائٹ کلر کا فیبرک دیا وہاں تھا بلکل سادھا تو وہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ نے وہ کٹ کیا تو لیندھ کام آ رہی تھی اس لئے پھر میں نے یہاں پہ سادھا سرنا ڈبل کر کے تو یہ لگا دیا یہاں پہ اورگینزا تو اس کے ساتھ اس کے سلیز کی لوک جو ہے نا وہ بلکل کمپلیٹ آ رہی ہے اس کی ایک دفعہ آپ کو بیک سائٹ دکھا دیتی ہوں اچھا بیک سائٹ سے یہ لوک ہے ایسا پرنٹ ہے اس کا 1300 کی یہ شرٹ تھی اور تھوڑی بہت امرائیڈی اور تھوڑی سی مہنت کر کے ایسے سوٹ آپ کو اگر آپ برینڈ سے لینا چاہے تو چار پانچ ہزار سے کب میں آپ کو بلکل نہیں ملیں گے تو مجھے یہ بہت مزید کی ٹرک لگی اگر آپ کے پاس بھی ایسے کچھ موٹیوز گیرا پڑے ہونا تو آپ نے ان کا صحیح صحیح استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا دوبٹہ کھول کے دکھاتی ہوں یہ دوبٹہ ہے بھائی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گرین ٹیچ بھی ہے اور بلو بھی ہے ٹھیک ہے بلو والا امرائیڈی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میچنگ آرہے اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور ایک اور چھوٹا آپ کو ضرور مشورہ دینا چاہوں گی یہ دوبٹہ بھی امی کا لائم لائٹ کے ایک سوٹ تھا سوٹ فوراں خراب ہو گیا تھا تو یہ دوبٹہ جو ہے بلکل نیو تھا تو امی نے مجھے دے دی میں نے لے لیا ایکچھلی تو اس پہ نا پائپنگ کروائی ہوئی تھی ٹھیک ہے جس طرح کی ہم پائپنگ یوز کرتے ہیں اس طرح کی پائپنگ کروائی ہوئی تھی لیکن وہ نا بلکل اچھی نہیں رہ گئی تھی تو میرا یہ آپ کو ایک مشورہ ہے آپ اگر اس طرح کا دوبٹہ یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس ہے تو ہر گز اس پر آپ نے پائپنگ نہیں کرانی ہے آپ دوری پائپنگز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کرانی ہے اور نہ ہی پلٹہ سوٹ کرتا میں نے دونوں چیزیں کر کے دیکھئے ہیں پھر میں نے وہ ادھرڑا تھا اور اس کے بعد یہ میں نے ڈبل پیکو کرائی ہے اس پر یہ بہت پیاری لگتی ہے ٹھیک ہے پیکو بہت نائس لگ رہی ہے تو یہ اس کی دوبٹے کے ساتھ یہ لوک ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی کیپری پینٹ مجھے کیپری پینٹ پر دیزائنگ نہیں پسند دارس وام اس کو سادھا بنایا ہے اور یہ سوٹ تو یہ لوک ہے بھائی آورال بہت مزے کا لگ رہا ہے برینڈٹ کپنوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میچنگ کلر چراؤزر کا ہنڈرڈ پرسن میچنگ ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے پینٹ بہت نائس لگتا ہے ٹھیک ہے ہمپلی آپ کو میرے جگاڑ پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو بتائیے گا آپ نیکس سوٹ کی طرف چلتے ہوں اچھا یہاں میں نے سوچا میرے نیکس سوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کی انبوکسنگ آپ کو دکھا دوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سمٹایم ہم کو چیز سلی سلائی بنی بنائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ آپ نے کسی چیز کو کس طرح سے کنورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جس طرح کا سوٹ میں جو ریسیو ہوا تھا میں نے سوچا میں پہلے یہ بلو والی کی ابھی میں نے دیزائننگ نہیں کیا جب وہ سٹیچ ہو کے آئے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ یہ میں نے کسی کو دیا اسٹیچیں کے لگے تو یہ والا میں نے سٹیچ کیا تھا لیکن اس کی میں آپ کو انسٹیچ جو اس کی لوگ تھی وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہو ہم پہ ٹھیک ہے بکل سمپل سا اس پہ چھوٹا چھوٹا سا پرنٹ کوئی نیک لائن نہیں کوئی بورڈر نہیں کچھ بھی نہیں تھا اس پہ ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کی شرٹ ہے بہت زیادہ خوبصورت اس کا تراؤزر بھی بھی کچھ سادہ سا ہے اور بڑی سی پیاری سی شال ہے اس کی تو یہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے نظر آئے گی آپ کو پسند آئے گی دیکھے گا یہ سادہ سی دونوں سائٹ سے اس پہ بھی بہت لیس لگائی اور شرٹ پہ جو ریزائننگ کی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی آگے ٹھیک ہوگیا یہ آگیا میرا نیک سوٹ یہ بھی لائم لائٹ کا ہے یہ تکرمی 35 یا 37 آئی کیا میں بھول رہی ہوں تو یہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے اس کو بھی میں نے ایک بار پہن لیا اس سوٹ کا یہ ہے جناب اس کی کوئی نیک لائن نہیں دیو بھی بھی بھرہ آ رہا تھا تو میں نے کیا کیا اس کی پٹھیاں تیار کی ہیں پہلے میں نے سیدھا سیدھا یہ دونوں لگا لئے لیس میں نے ساتھ می تیار کر لگائی تھی گلے پہ ساتھ سی پرومننٹ لگتا گلے کلر بھی کنجراس میں آ رہا تھا اور فیبرک بھی بلکل سیم تھا دونوں اس کا بھی کلر نہیں جاتا تو یہ ایک ایڈوانج تھا میرے پاس اس تیار اس کو use کر لیا باقی اس نیک لائن پہ اس بڑے والے بٹنز بنوائے ہیں اور شرٹ کے فیبرک میں چھوٹے والے بٹنز بنوائیں ٹھیک ہے تو یہ لائٹ کے ریفلیکشن ہو رہی ہے کلر چینج ہو رہا تو اس طرح میں نے تین تین بٹنز لگا دی اوپر سے بوٹ نیک رکھ ہے بکل سمپل سا ہے اور ایک اور چیز میں نے کی ہے اس کے سائٹ پہ کلیاں رکھی مجھے دو دونگ پسند نہیں کیا کلیاں کلیاں ایٹ کر دی جو بچا کلیاں ضرور بتاؤں گی آپ کلیاں کسی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دو کلیاں جو یہ آم ہول کے نیچے سے میں ڈالی ہیں اور ان کلیوں میں جو جو آئند تھا اس طرح سے کلیاں آرہی ہیں یہ چاک ہے میں کمپلیٹ لوگ اس کو سیدھا ڈال کے آپ دکھاتی صرف یہ جگہ میں آپ سمجھ آنے کے لئے میں اس طرح سے فولڈ کیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہو گیا یہ لکھ اس طریقے کے ساتھ یہ سلیوز بنا دی ہیں اس کی اوپر پٹی لگائی تی نیچے یہ فنشن کر دی ہے کنٹراس میں سلیوز میں سلیوز میں بہت ٹائٹ رکھ ہیں کھلے رکھ ہیں بٹنز والے بھی نہیں ایوریس سے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سمارٹ لوگ دیتے ہیں جب آپ کی شرٹ بہت لمبی اور کھلی ہے تو پھر آپ ایسے سلیز رکھیں کہ زیادہ پیارے لگتے ہیں تو یہ ہے اس کی بیک سائٹ کی لوگ یہاں سے کلیر نظر آ رہی کیونکہ یہاں پہ بہت گہری والی اندر والی سائٹ پہ میں دو پلیٹ ٹائل لگتی ٹھیک ہے تو یہ بہت مزی کی اس کی لوگ لگتی ہے پینا وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے یہاں پہ میں نے اس کی فنیشنگ کی ہے کنٹراس میں یہ ہاتھ کی سلائی یہاں پہ لگانی رہتی ہے ابھی میں نہیں لگائی یہ میں پہن لگائی کنیم پینا شاہید اور ساتھ اس کے سیمپل سی پیپینٹ ہے پھولی ٹائٹ پنایے میں نے پیپینٹ میں اگین ساڑھے پانچ انچ کا بانچ بنایا ہے اور یہ دبٹائی میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھے جناب بڑی اس کی شاہل ہے تو یہ دیکھ ہے ماشااللہ زبار جیس اچھا اور اس پار میں نے کیا کیا ہے آگے سے اس طرح سے سلائی لگا لی تھی اس کے شاہل کھولی ہوتی ہے دونوں سائٹ سے یہ پر میں ساتھ میں لیس تھی میرے پاس وہی لیس لگا لیا یہ بارڈر تھا اس طرح سے دیا تھا یہ پر سادھا تھا اس کے دونوں سائٹ پر میں نے بہت پیارا دیا اور سٹف بہت اچھا ہے اور یہ دیکھئے دیزائن بھی اچھا کر لیا میرے حیال سے اچھا بن ہے آپ کو اچھا لگا تو مجھے بتائیے گا پیس تو چلتے ہیں نیکس ویس کی تیرے اچھا چاہ یہ آگیا میرا بہت فیوریٹ سوٹ یہ میں لائم لائٹ سے ٹوپیس لیا تھا فائف تھاؤزن کا یہ بہت ایکس پیڑ گیا ہے تو یہاں پہ میں کیا گیا ساتھ میں دکھاؤں گی آپ کو اس کے جو پینل سے سیمپل میں نے یہ پینل اٹیج کی ہیں دوسرے دونوں لگ تھے میں انبوکس دکھاؤں گی آپ کو سمجھا جائے جائے گا پہ تاکہ یہ درہ دیفرنٹ لگ اور ایک اور چیز اس جو انہوں نے گلہ دیا پورے گلے میں سیم کلر میں یہاں پہ کرنے والی ہوں آپ دکھاتی ہوں تو میں یہ میررر منگائے تھے یہ میں یہاں پہ لگا لگا لگ گلے گلے کی کمپلیٹ لوکا جان ہے پہ جو اوپر کی طرف سے تھوڑی چھوٹی دیوی تھی اس لگ لگ بڑا پیار آرہ باقی اس کے پینلز جو فیبرک دیا تھے یہ بہت کام تھا بہت معمولی سا کپڑا پھر میں اس کو جوائنٹ نہیں لگ آیا میں اس کو بہت رکھ سلائی کی میں آپ کو دکھاتی کیسے آپ اس کی پیل کمپلیٹ لک دیکھ لیں بیک سائٹ سے بہت معمولی سا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میں دکھاؤں گی یہ جو فیبرک تھا اس کو پھر میں نے پینل نہیں بنایا ہے اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ سلائی کے ساتھ لگا بایر کی طرف سلائی نظر نہیں آ رہی ہو گی تو یہ بس اتنی سیم برائی جی آئی گئے بہت ہی چھوٹا سا انہوں نے دیا آوا تھا باقی اس کے اندر اس کلر میں سادھا چاہ رہی تھی سادھا سیم کلر میں ملنی رہا تھا اور باقی یہ میں نے گھر پہ پہ سلائی لگایا اس پہ سلائی 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 بہت زیادہ پیارے ہیں میرا دل نہیں کیا اس پہ مزید کچھ بھی کروں تو ان کو میں سمپلی بس ساتھ میں اس کے فنشنگ کر دی اس طرح سے ہاتھ کھ ٹانک لگایا اس کے اوپر بھی لیکن یہ بہت پیارا لگ رہے تو مزید اس میں کچھ بھی ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ بہت پیار ہیں سلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اس سوٹ کی جو اٹھ ہی ہوتی ہے اس سلیوز میں سلیوز میں کچھ بھی مناسب نہیں سمجھا میں آپ دکھاتی ہوں میں دکھانا چاہوں گی یہ اس دوبتہ جو بلکل سادھا تھا لائننگ غیرہ تھی اس میں سیل پرنٹ جو تھا جو آپ کو نظر آرہ سیم کلر میں لیکن یہ جو اس پر میں نے موٹیو لگوایا ہے یہ موٹیو دیا ہوا تھا دامن پر لگنے لگنے دونوں سائٹس پر دوسرا موٹیو دامن پر یہاں پر اور وہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر لگنا تھا دونوں کا ہاف ہاف بیک سائٹ پر تو مجھے لگ رہا ہے آپ شرٹ دیکھیں مجھے اس کی لوک نا بلکو کم تیٹ لگ رہی تھی میرا نیح حال تھا کہ یہ موٹیو اس دوبٹے کی ایک سمت ہے اس کی اپوزیٹ سمت میں لگ ہے وہ جگہ بھی خالی ہے اور یہ والی بھی خالی ہے یہاں اور وہاں پر لگا دی دوبٹہ میں فولڈ کر رکھا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو میں نظر آجائے اس طرح سے میں رکھ دیا ہے پھر بھی مجھے اس میں تھوڑا سا دورا پن لگ رہا تھا دیٹس فائے میں نے وہ جو پڑے میں اب آپ دیکھیں آپ کو یہ دوبٹہ پرفیکٹ لگ رہا ہے چھیک لگ رہا ہے بتائیے گا ہر میں نے فنشنگ کر دی ہے سیم فیبرک کی جو میں نے پلٹے کے طور پر یوز کی وہاں پر شرٹ پر وہی چیز یہاں پر کی لیکن مجھے تھوڑا سا دورا لگ رہا تھا دیٹس فائے میں نے یہ میررر مانگوائے ہیں اب میں یہ میررر دور دور پورے دوبٹے پر دور تھوڑا تھوڑا لگا لوں گی میرے حال سے زیادہ اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگ رہا تو مجھے کمینٹ میں بتا دیجئے کہ پھر میں چھوڑ دوں گی ابھی میں نے لگائے نہیں اور میں اتنی سپر سمارٹ نہیں ہوں کہ میں فوراں سے لگا بھی لوں گی تو یہ اس کے ساتھ یہ میں نے کیپری پینٹ میں نے لائم لائٹ سے آرڈر کی تھی یہ انسٹیچ میں نے آرڈر کی تھی اور اگر میں نے اس کو سٹیچ کیا ہے ساڑھے پانچ انچ پہ اب میں تھوڑا سا تنگ رکھ رہی ہوں پانچا چینج کا مجھے تھوڑا کھلا لگنے لگا تھا تو ہزار روپے کی انہوں نے یہ شلوار بیجی ہے اوپر سے پھر اس کو سات ہزار یا ساڑھے سات ہزار میں شاید اور ٹھیک ہے لیکن یہ تیار ہو کے بہت پیارا لگا ہے سب کو مجھے خود بہت اچھا لگا ہے ہر ابھی میں نے یہ پہنا نہیں ہے ٹراؤزر میں بھی لاسٹک ڈلنی بھی باقی ہے تو باقی جو ہے تو اس کی اوورال لوک آپ شرٹ کو دیکھ لیں ایک بار اچھا یہ ہے اس کی کمپلیٹ لوک تو یہ ہے کچھ اس کی لوک کیپری پینٹ دبچہ اور یہ ساتھ میں شرٹ آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا اور ابھی تک میں نے تو لگائی نہیں ہے بٹنز سوری میرر دبچہ پہ لگانے ہیں آپ کے حیال میں تو مجھے بتائے گا کہ ضرور بتائے گا باقی یہ کیسا لگا یہ ڈیزائنی مجھے ضرور بتائے گا جناب یہ آگیا میرا بہت پیوریٹ کرتا اس کو میں نے بنایا ہے تائرنی کی شال سے فل انڈرائیڈ شال تھی جناب اس پہ مزید کچھ بھی کرنا میرے حال سے ٹھیک نہیں تھا آپ دیکھ سکتے اس کی اوورال لوگ کچھ اس طرح سے بلکل سٹریٹ کرتا ہے تھوڑا سا لوز رکھوایا ہے اور ساتھ میں اس کے جو شال کے جو بننے ہوئے ہوتا ہے پلو وغیرہ اس کو ویسے ہی رہنے دیا کچھ بھی اس میں میں نے چینج نہیں کیا ہے سلیوز بھی میں نے اسی طرح سے بنایا ہے یہ بہت مزیگے لگتا ہے ٹھیک ہے سمپل سا رونگ نیک رکھا ہے کوئی بٹنز کوئی فینشنگ کچھ بھی ضرورت ہی نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بہت مزیگا ہے سٹریٹ کرتا ہے یہ دیکھے آپ ایسے ٹھیک ہو گیا یہ لک ہے اس کی بہت پیارا ہے اسے آپ پر کسی بھی آف آئی ٹائٹ کے ساتھ یا پینگ یا بلو جینز کے ساتھ اگر آپ اسے کری کریں تو سمپل سٹرولر کے ساتھ میں نے پینگ سمپل سٹرولر کے ساتھ آف آئی ٹائٹ کے ساتھ پینا تھا تو یہ بہت ہی پیارا لگ جاتا ٹھیک ہے تو بیک سائیڈ بھی کوئی سام ٹو سام ہے فول امرائیڈ ہے مزید ایکسرا کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ہوپلی آپ کو اچھا پیارا لگا ہوگا میں نے لیا کھاڈی سے تھا اور اس کی پیاریز ایکچال ہے 34.90 تکرون پینتیسو کا اس کی اوورال لوگ کچھ اس طرح سے میں سائیڈ سے بنا رہی ہوں ایسے زیادہ اچھے ویڈیو پورے پورے نظر آرہا میں نے لائٹ سائیز مانگایا تھا مجھے لینڈ سیادہ چاہیی ہوتی ہے باقی فیٹنگ جیٹنگ باقی اس کا نیک بڑا خوبصورت بنایا جناب یہ ہے فلیٹ کالر بڑا ہی پیارا سا اور اب دیکھیں ٹھیک ہے فلیٹ کالر اور ساتھ میں نیچے انہوں نے بوٹ پائپنگ کر کے اس کی پر دو بٹنز لگے ہیں سیم فیبرک بیچ میں ایک پر لگا اس سیم داگے کے ساتھ سٹائلنگ میں باقی سلیو ڈیزائن آپ کو دکھانا چاہ رہی مجھے لگا بہت پیارا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے اس کے سلیوز تین بٹنز سیم فیبرک کے بنا کے لگائے چھوٹی پلیٹ ٹالی ہوئی بڑے مزیق لگ رہا تھوڑا سا اگر میں اس کو ٹائٹ کرنا چاہوں تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں یہاں پہ بڑے بڑے دو اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ بنا کے تھوڑا سا کفل ہی شیئر آجائے تاکہ یہ اور بھی پیارے لگیں گے ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں میں بناتی ہوگی نہیں سیم دونوں سلیوز اچھا لکھ ہے جناب کیمرا میرا بتا نہیں کیوں بلایر ہو رہا ہے اچھا یہ ٹراؤزر میرا ٹائٹ ہے اس کے ساتھ تقریبا میچنگ میں آرہا ہے کیمرا میں کافی ڈیفرن لگ رہا لیکن تقریبا سہ دونوں کا کلر گری ہے فیبرک چینج ہے اس وجہ سے کلر چینج آرہ یہ یہ ٹراؤزر میرے بھائی نے لیے بجوائے تھے تین چار بجوائے تھے بلیک تھا ایک براؤن تھا اور ایک یہ تھا تو یہ مجھے اس کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا پینا بہت نائس لگتا ہے یہ کیمرا میں چینج لگ رہا ہے تو یہ میری بہت کم کپڑے لیتیوں مجھے اچھا لگا تھا اس کا سٹاف بہت پیارا ہے اور دونوں موسم میں چل جانے والے بہت مزے کا سٹاف بھی اچھ ہے اور پرنٹ بھی بہت مزے کا ہوا دوسرے آپ یہ تھا آج کا میرا مختصر سا ویڈیو چھوٹی سی ایفرائی آپ پسند آئی سادھ مجھے مشکل ہو رہا تھا میں اپنے دیزائننگ کے ویڈیو چینل پر ڈالا کروں گی اور ایک انٹرسنگ جیز بتاؤ یہ ویڈیو شوٹ ساتھ 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 پہلے نمبر میں ایک فرین آگی تو اس نے مجھے ایک سٹیج کر دینا تھا اس نے کہا بھئی سٹیج کر تو آج کا ویڈیو یہاں پہ ختم آپ کو پسند آئے پسند آئے چینل بنے تو سبسکرائب ضرور کیجئے دعوم میں یاد رکھے گا اپنے 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 ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ 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 حافظ